ہندوستان کی معروف عالم دین آل انڈیا مسلم پرسن لابورٹ کے کاروزہ جنرل سیگریٹی اور اسلامی فکر اکیڈمی کے جنرل سیگریٹی ومتعدد کتابوں کے مصنف حیرت مونا خالص افلیہ رحمانی صاحب پتنا تشریف رکھتے ہیں ایک سب سے بڑا قضیہ جو اس وقت بیہار اوریسہ جہاکھن کا چل رہا ہے وہ ہے اماعت شریعہ چونکہ حضرت کی وابستگی اماعت شریعہ سے بھی رہی ہے کئی بزروں کے ساتھ ان میں کام کرنے کے موقع ملا ہے پہلے تو ہم یہ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے اماعت شریعہ میں ایک اچھا خاص وقت مگزرا ہے آپ کا پہلے کے بنسبت اماعت شریعہ کو اس وقت آپ کہاں پاتے ہیں دیکھیں میں اس وقت بحیثیت ملازم اماعت شریعہ سے وابستہ تھا جب یہ اماعتیں موجود نہیں تھی تعمیرات موجود نہیں تھی جن کو آج ہم دیکھتے ہیں ایک قدیم اماعت میں کل دو بلڈنگیں تھی ایک طرف حضرت معانی سید نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھتے تھے وہی بیت المال کا دفتر تھا وہی نظامت کا دفتر تھا وہی نقیب کا دفتر تھا اور دوسری جانب ایک بلڈنگ تھی جو دو منزلہ تھی وہ دار القضاء کا دفتر تھا نیچے مقدمے کی سماعت ہوتی تھی کاروائی ہوتی تھی اور اوپر کی منزل میں قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے آج جو اثر ہے اماعت شریعہ کا اگر اس سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں تھی وہ ہے اماعت شریعہ کا امیر شریعت کیونکہ مولی رحمانی صاحب کے انتخال کے بعد یہ امیر شریعت کا احدہ خالی ہوا ہے ایسے وقت میں بیہار اولیسہ جھاکھن کے تمام مسلمانوں کی نظر اماعت شریعہ کی طرف ہے کہ اس کا امیر شریعت کون ہوگا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو دستور انتخاب کا کیا گیا ہے اس سلسلے میں شریعت عبار سے اور امارت کے دستور کے لحاظ سے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ معنی صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو دستور بنایا اسی کو ہم کو اساس و بنیاد بنانا چاہیے دو چیزیں شرعن امیر کے انتخاب میں اہم ہیں یہ کہ یہ ہے کہ جو امیر کی صفات ہیں وہ اس کے اندر پائی جائے اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کی جو عربابِ حل و عقد ہیں عربابِ حل و عقد سے وہ لوگ مراد ہیں جو ملت کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں علماء ہیں مشایق ہیں ان کی اکثریت اس کی معید ہو تو یہ دو چیزیں اہم ہیں اب صفات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو بازابتہ قرآن کا حدیث کا فق کا اس کو علم ہو معنی صدی اللہ علیہنہ خاص طور پر فق کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ شریعت کو سمجھنا بغیر فق کو پڑھے ہوئے ممکن نہیں ہیں تو اگر ایک آدمی ان صفات کو پورا نہیں کرتا ہو تو چاہے سو فیصد آدمی بھی اس کی تائید کر دیں تو اس کو امیر بنانا صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو اگر صفات پائی جائیں اس صفات کے کئی لوگ ہوں ہوں گے اندہار کوئی بانچ ریاست نہیں ہے تو اب جو وہاں ترجیح ہوگی وہ ترجیح ہوگی اکثریت کی تائید کی بنان پر اکثر لوگ جس کی تائید کریں گے وہ اس میں اس کو امیر ہونا چاہیے امیر بنائے جانا چاہیے تو یہ دو چیزیں نمیار ہیں اور تیسری بات اہم یہ ہے کہ جب کسی کو امیر منتخب کر لیا جائے چاہے وہ آپ کے خیال کے مطابق اس کو امیر نہیں ہونا چاہیے یا امیر ہونا چاہیے تو اب مسلمان کا کام ہے کہ وہ سموطات سے کام لیں انتخاب کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے ووٹنگ کو لے کر ٹھیک ہے اور ایک بزارتہ ایک نومنیشن کی طرح جس طریقے سے اور دیگر الیکشن کے نومنیشن ہوتے ہیں اس طریقے سے امیر شریعت کا نومنیشن مانگا گیا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اس طریقہ اکار کو آپ کہاں تک درست سمجھتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے خود عربابِ حل آفت کے عراقین دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں اور ضرور نہیں کہ ہر آدمی میری رائے سے اتفاق کر لے تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت میں اہدے کا امیدوار نہیں بنا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی اہدے کا طالب ہوگا میں اس کو وہ اہدہ نہیں دوں گا اور آپ نے فرمایا کہ طلب کے ذریعہ طلب کبھی براہ راست ہوتی ہے کبھی بلواستہ ہوتی ہے لابنگ کے ذریعہ ہوتی ہے تو جو اہدہ حاصل کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی لیکن میرے خیال میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور امیر شریعت کے جو پچھل عمرہ کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی اس طرح انتخاب نہیں ہوا امیر شریعت کے عہدے کو لے کر کئی نام اس میں چل رہے ہیں تو شوشل میڈیا پر اخبار بیان بازی ہو رہے ہیں کئی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں لوگ ایک دوسری پر تانو تشنا کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو بھی لوگ امیدوار ہیں تو اس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ اگر ایک حصہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا وہ بنے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے دوسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتا وہ بنے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے ایسے میں اب بیہار کی لوگوں کی نظر آپ پہ ہے چونکہ ایسا لوگ مانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت غیر متنازع ہے اگر اس عہدے کے لیے اگر آپ کو امارت سے وابستہ جو عربابی حل لفظ کے جو عراقین ہیں وہ اگر پیشکش کرتے ہیں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی ذات سے امارت دو حصے میں تقسیم نہیں ہوگا جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دیکھیں اپنے امیدواری کا لفظ استعمال کیا تو یہ تو بالکل جائز نہیں کسی بھی شہری ذمہ داری کے لیے آدمی امیدوار بنیں تو پھر وہ اس عہدے کا اہل باقی نہیں رہتا ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس کی طلب نہ پہلے تھی اور نہ اب اس کی طلب اور بیہار کی سرزمین بانجنی ہیں یا بڑے علماء ہیں مشایق ہیں ہم کئی علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی عمر دین کی خدمت میں اور علم کی خدمت میں گزار دی ہیں اگر لوگ وسط نگاہ میں وسط پیدا کر کے شخصیتوں کو تلاش کریں ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ جو بیہار میں جن کی پوری خدمت بیہار کی ہے ایسے اگر کسی آدمی کو امیر بنایا جائے میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں تاہم اگر مسلمانوں میں یہاں اختلاف ہے انتشار ہے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم اس کو قبول کر لو اور ہم سب لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں کی ایک امانت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس ذمہ داری کو انجام دینے کی اور اس کو قبول کرنے کی حضرت ایک بات یہ بھی کہیں جا رہی تھی لوگوں کے طرف سے ہو سکتا یہ ایک افواہ ہو کہ حضرت مولانا خریص صفیلہ رحمانی صاحب سے بارہاں لوگوں نے پیشکش کی اور ان اسے درخواست کی کہ حضرت اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپ آگیا ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ اس سے پیشے ہٹ رہے ہیں پیشے بھاگ رہے ہیں اس بات تو کتنی سچا ہی ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے آدمی خود آگیا ہے جو میں بار بار اس پر زور دے رہا ہم اس سے بہت سے لوگوں نے کہا اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اور کسی آدمی کا انتخاب کیا جائے اور میں تھوڑا یہاں سے فاصلے پر بھی رہتا ہوں اگرچہ آج کے دور میں فاصلے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے تو اس حد تک تو ہم نے کہا کہ مجھے اس سے میں اس کا متملی نہیں ہوں اس کا طالب نہیں ہوں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر واقعی بہار کے مسلمان ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ میں ان کی اس جہد سے خدمت کروں اور واقعی میرے اس کی وجہ سے کوئی انتشار رک جائے تو پھر اللہ کے بھروسے پر انشاءاللہ میں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہمارے سامنے کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یہاں انتشار پیدا ہو رہا ہے اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس اختلاف کو مٹھانے کے لیے آپ ایک کردار ادا کیجئے لیکن ادھر ایک دو ہفتوں میں جو قیفت میں دیکھ رہا ہوں اور بالخصوص ابھی پٹنے آیا اور مختلف لوگوں نے ملاقات کی اس سے بھی محسوس ہوا تو اس سے میرا یہ ذہن بنا کہ طلب تو جائز نہیں ہو دیکھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سلسلے میں میرا دل اور ذہن میں کل صاف ہے لیکن اگر واقعی انتشار کو روکنے کے لیے ہمارا کوئی عمل مفیر ہو سکتا ہو تو ہم کو اس کو انجام دینا چاہیے تو یہ تھے حیرت مونہ خالص فلیہ الرحمانی صاحب جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ اگر امات شریعہ کی مفاد کے لیے اور امات شریعہ کے حق کے لیے اگر لوگ ارباب احل لقت کے لوگ عراقین اگر ان سے رجوع کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں تو وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں ایٹیو بھارت کے لیے پٹنا سے موسیقا موسیقا موسیقا